بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر بیئرز آج کا لیسن زیادہ سے زیادہ اہم ہے کیونکہ ایسے سبق جس میں آپ کو سیکھنا ہو کہ آپ کو انگلیش تو آتی ہے مگر اس کو آپ انہانس نہیں کر باتے آپ بوسٹ اپنی کر سکتے ہیں کچھ وقابز نہیں کچھ ڈیکارمز ہوتے ہیں کچھ منرز ہوتے ہیں آپ انگلیش میں بولنا پسند کریں گے لگے کہ آپ ایفیشیل طور پر پروفیشنل ہو کے بول رہے ہیں تو یہ کنورسیشن آپ کو ہلپ کریں گے آج ہماری پہلی کنورسیشن ہے اور یہ ہے about when we are talking about food and restaurant so let's get started how often do you eat out who do you go with how often do you eat out who do you go with آپ اکثر باہر کتنی دفعہ کھاتے ہیں باہر سے کھانا آپ کس کے ساتھ جاتے ہیں well آپ اس کا جواب اس طرح بھی دے سکتے ہیں I often eat out I often eat out on weekends when I hang out with my friends I often eat on I often eat on weekends when I hang out with my friends میں اکثر ہفتہ کو باہر سے کھانا کھاتا ہوں جب میں دوستوں کے ساتھ گھومنے چاہتا ہوں I often eat out on weekends when I hang out with my friends what restaurant do you usually use it what restaurant do you usually visit آپ امومن کس restaurant سے کھانا کھاتے ہیں well there are not many restaurants in my neighborhood but I go nearby I go nearby ہمارے ہمسائے کوئی زیادہ restaurant نہیں ہے well there are not many restaurants in my neighborhood but I go nearby مگر میں نزدیک کی ہی جاتا ہوں what type of food do you enjoy to eat western or asian کس قسم کا کھانا پسند ہے آپ کو western یا asian well I am interested in asian food western food is not my thing میں asian پسند کرتا ہوں western کھانے سے میرا کوئی تعلق نہیں مجھے پسند نہیں ہے یا میں نے کبھی کھایا نہیں western food is not my thing how much do you usually pay when you eat out اب عام طور پر کھانے سے باہر سے کھانے کے کتنے پیسے دیتے ہیں کتنے ادا کرتے ہیں well it's not very expensive just around 500 روپیز or 500 dollar for each meal باہر کا کھانا اتنا مہنگا نہیں ہے ہر کھانے پہ 500 لگ جاتا ہے it's not very expensive یعنی باہر کا کھانا it is used but now it's کمرات یعنی باہر کا کھانا so i would like to say it's not very expensive یہ زیادہ مہنگا نہیں just around 500 یعنی 500 کے لگ بگ for each meal کھانے پہ لگ جاتے ہیں do you enjoy spicy food کیا آپ کو مرچی مسالہ دار کھانا پسند ہے yes I I do especially on cold days جی ہاں میں پسند کرتا ہوں خاص طور پر سردی میں are the servers they are friendly to you کیا وہاں کے خدمت گزار دوستانہ ہے servers خدمت گزار جو وہاں پہ کام کرتے ہیں waiters yes they are most of them are really helpful جی ہاں بہت سے تو وہ مدد کار بھی ہیں وہاں پہ یعنی زیادہ تر وہاں پہ helpful ہیں have you ever tried italian food کیا کبھی italian کھانا کھایا yes at least wins when I was in my friend's wedding party جی ہاں ایک بار تو کھایا ہی جب میں ایک دوز کی شادی پر تھا are you concerned about calories when you eating out جب آپ پہر سے کھاتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے calories کے بارے میں زیادہ فرق ہوتا ہے آپ موٹے ہو سکتے موٹا پا پکڑ سکتے ہیں yes yes I am I'm on diet now so this really matters to me جی ہاں مجھے علم ہے کیونکہ اس نے پوچھے are you concerned about کیا آپ کو اس کی فکر ہے کیا آپ اس کو جانتے ہے کیا اس کے بارے میں آپ کی لات الکی تو نہیں کس کے بارے about calories جسمانی طور پر جب ہم eat out کرتے باہر سے کھاتے yes I am یعنی میں worried جس to me all right well are fast foods restaurants like kfc or mcdonald's famous in your country کیا آپ کے ملک میں kfc or mcdonald's مشہور ہیں yes they are the youth in my country are big fan of fast food the next one is that do you often drink alcohol when eating out کیا کبھی آپ alcohol پیتے جب آپ باہر سے کھانا کھاتے مطلب کبھی کوٹ شوٹ لاتے ہو no not at all our islam forbade us to drink جب آپ سے یہ question کیا جائے کہ آپ جب باہر سے کھاتے ہیں تو آپ پیتے ہیں گھونٹ بھرتے ہو کوٹ لاندے ہو so آپ اس کا جواب آپ islamic طریقے سے دیجئے گا not at all our islam forbade us to drink that's all now thanks for being with yeah english اور دوسری بات اب اس کو pdf کے طور پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ انگلیش یہ دار کم یا پھر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کیا پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کا لنک چاہیے جہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈسکریپشن تو آتی ہے مگر اس کو اپنے ایمبروو کرنا تو اس کے لئے آپ کے لئے کافی ہے اس کے لئے ابھی تک اتنا ہی نیکس کنورسیشن اسی طرح آتی رہیں گی have a good time